موسم سرما میں صبح کا آگاز اگر چائے پراتھے کے ناشتے سے نہ ہو تو صبح صبح نہیں لگتی گزائیت سے بھرپور یہ ناشتہ سب ہی کا پسند دیتا ہے لیکن یہ ناشتہ مزید صحت مند بنایا جا سکتا ہے ایک تحقیق کے مطابق چائے کے ساتھ پراتھا انسانی صحت کے لیے مفید نہیں ہے انچان تجاویز کا استعمال کرتے ہوئے پراتھے اور چائے کا ناشتہ گزائیت سے بھرپور کھانے سے تبدیل کیا جا سکتا ہے آٹھے کے ساتھ سبس پتیوں والی سبزیوں کو مکس کریں اپنے پراتھے کو مزید گزائیت سے بھرپور بنانے کے لیے اپنے پراتھے کی آٹھے میں سبس پتوں والی سبزیوں کو لازمی شامل کریں پالک یا میتھی کے پتے کو باریک کاٹ کر آٹھے میں گوندھا جا سکتا ہے یہ سبزیاں ویٹامنس متنیات اور فائیور سے بھرپور ہوتی ہیں جو دن کا آگاز کرنے کے لیے ضروری گزائی اجزاء فراہم کرتی ہیں اپنے پراتھے کو زیادہ گزائیت سے بھرپور بنانے کے لیے پروٹین کو آٹھے میں لازمی شامل کریں اس میں پنیر، کارٹس جیز، ڈال یا انڈا شامل کیا جا سکتا ہے پراتھے میں مولی اور گوبی بھی استعمال کی جا سکتی ہے یہ پتھوں کے مرمت اور نشنما میں مدد کرتا ہے خواتین اکثر پراتھا بنانے کے لیے نون سٹوک کا طویٰ استعمال کرتی ہیں پراتھے کے لیے آئرن کی طویقہ استعمال ایک اچھا انتخاب ہے اس سے پراتھے میں آئرن کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے جو خاص طور پر آئرن کی کمی کے شکار افرانت کے لیے فائدہ مند ہے پراتھے کو گھی یا تیل میں پکانا کسی صورت صحت مند نہیں ہے پراتھے کو ایسے ہی پکائیں اور جب پراتھا تیار ہو جائے تو اس پر ایک چمچ دیسی گھی پھیلا دیں دیسی گھی نہ صرف بھرپور ذائقہ میں اضافہ کرتا ہے بلکہ اس میں صحت مند چربی ویٹامنس اور انٹی آکسیڈنس بھی شامل ہوتی ہیں اگرچہ پراتھا اور شائے موسم سرما میں بہت شوق سکھایا جاتا ہے لیکن یہ ایک صحت مند ناشتہ نہیں ہے پراتھے کو دہی چٹنی یا گھر کے بنے آجار کے ساتھ کھا سکتی ہیں پرو بائیوٹک سے بھرپور دہی حاصمے کے لیے صحت مند ہوتا ہے پروٹین سے بھرپور پراتھا اور پرو بائیوٹک سے بھرپور دہی ایک صحت بخش ناشتہ ہے جو گزائی اجزاء کے صحت منتوازن کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے